اس کے بعد پھر میں ابو شاکر بھائی کی طرف بھی آتا ہوں اور آئیڈیا بھائی آپ کی طرف بھی جی اگناسک بھائی جی آپ نے وہی سوال مجھ سے کیا تھا کہ گوڑ میں میں ممانتا ہوں یا یونیورس کے بارے میں میرا کب خیال پوچھ رہے تھے تو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں میرا یہ ماننا ہے کہ ابھی سائنس جو ہے بگ بینک تک پہنچ چکی ہے بگ بینک کے بعد ہمیں کچھ نینو سیکنڈ کے بارے میں کیا ہوا بگ بینک کے بعد یہ بھی سائنس ہمیں بتا دیتے ہیں لیکن اب اس فیلہ سائنس جو ہے بگ بینک کے پہلے کے دیفینیٹلی کچھ اس نے سائنس نے پروو نہیں کیا ہے اس میں دس بارہ بہت ساری تھیاریز ہیں تو شاید ان میں سے کوئی تھیاری سچ ہو سکتی ہے یا کوئی اور نئی تھیاری بھی آ سکتی ہے تو جب وہ آ جائے گی تب ہم اس کو مان لیں گے جب تک وہ نہیں آتی ہے تب تک ہمیں اندازے سے مطلب لگانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے یہ میرا ماننا ہے چلیں کوئی بات نہیں آپ تب تک ویٹ کریں کوئی مسئلہ نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن میں آپ کے ایک چیز بتا دوں سائنس بعض اوقات صدیوں تک جو ہے وہ کسی بات پہ سائنس سے مراد پہلی بات ہوئی ہے کہ سائنس کوئی شخصیت نہیں ہے کوئی پرسنالٹی نہیں ہے یہ سوچ لیں انسانی اکلی ہے ایک دور تھا جب سائنس یہ کہتی تھی کہ یہ زمین جو ہے یہ کائنات کا مرکز ہے اور صدیوں اس دور میں بھی جو کچھ اگناسٹک لوگ تھے کہتے تھے سائنس کچھ کہے گی تو ہم کریں گے تو وہ کیا ان کے اگلے آنے والی دو تین نسلیں بھی جو ہیں بچاری اسی کونسپٹ پہ دنیا سے رخشت ہو گئے تو خیر یہ آپ کا اپنا اپینین ہے کوئی بات نہیں ہے آپ ویٹ کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی سائنس جو ہے موقف اپنا مطلب مزید جو ریسرچ آئیں اور وہ اپنی پریکشن کر لیں سائنس تو کوئی مسئلہ نہیں تب تک آپ ویٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریں کوئی مسئلہ نہیں سر میرا فیلوسوپی یہ ہے جب تک کوئی بات پرووپ نہیں ہو جاتی تب تک اس کے اوپر بلیو کرنا غلط ہے ویسے تو کئی قصے کا آنیاں پریوکی کا آنیاں بھی ہیں الگ الگ بھگوان کے زوج تو ہم سب پر تو بلیو نہیں کر سکتے اگناسٹک بھائی اگناسٹک بھائی دیکھیں آپ کو اس دنیا میں سائنس لے کے نہیں آئی نائی اس دنیا کو سائنس نے تخلیق کیا بنایا یہ جتنے لاز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں لاز آف نیچرز بھی ہیں تو یہ سائنس نے نہیں بنائے یہ بات یاد رکھئے گا سائنس سے اپر ایک قوت موجود ہے جس کی وجہ سے آپ دنیا میں ہیں سائنس کی وجہ سے نہیں آئے ہیں آپ یہ بات ذہن میں رکھئے گا کوئی بات کیا آپ پروف کر سکتے کہ یہ لاز جو ہے گارڈ نے بنائے ہیں اور کس گارڈ نے بنایا ہے یہ پروف کر سکتے آپ جی کیوں نہیں کیا جا سکتا اس پر بات ہو سکتی ہے لیکن آپ چونکہ سائنس سے ہم مانیں گے تو کوئی بات نہیں ویٹ کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کی دسویں بار میں پوچھت میں جا کہ سائنس کوئی نظریہ ایسا دے دیں اور اس سے بات کلیر ہو جائے کوئی بات نہیں ہم آپ کے ساتھ سہمت کرتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ سائنس ہی بتائے گی تو مجھے یہ بتائی میں تو آپ سے یہ سوال کیے کہ آپ سائنس کی وجہ سے اس دنیا میں یا کوئی اور قوت موجود ہیں یا کوئی قوت بھی موجود نہیں اس کائنات سائنس کے علاوہ میرا جو ماننا ہے تو یہ کہ ایولوشن ہوا ہے ہوتے ہوئے جو ہم ہیومن سپیسیس تکا بھی پہنچے ہیں تو میرا تو ماننا کلیر ہے اور جو پورا ورلڈ بھی یہی مانتا ہے آپ سمجھیں لیکن آپ کا کیا ماننا ہے ہمیں کس طرح ہم یہاں پر آئے ہیں یا ایسا مٹی سے بنایا ہے مطلب آپ کا view کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں میری بات نہیں سمجھیں میں اپنا view بتا رہا تھا اور میں نے اپنا view بتایا آپ بات ادھر سے گھما گئے ادھر لے آئے ہیں بڑے لنگے موضوع کی طرف میں نے تو آپ سے جسٹ یہ پوچھا تھا کہ آج آپ سائنس کی وجہ سے دنیا میں موجود ہیں یا کوئی اور قوت ہے یا کوئی قوت ہے اگر پھر یہ evolution سائنس نہ بتاتی اور عرصہ دراز تک اس نے evolution کا ذکر نہیں کیا تھا تو تب کیا یہ حقیقت اگر اس کو آپ سمجھتے ہیں یہی reality ہے تو کیا یہ reality نہیں تھی یہ تو discover بعد میں جا کے ہوئی صدیوں بعد میں جا کے ہوئی تب تک پھر آپ کا کیا کہنا تھا تمک ٹوئیاں مارتے رہتے پھر ہم لیکن آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ یہ کائنات سائنس کی وجہ سے موجود ہے جی سر مجھے کیا لگتا ہے کہ پہلے پرانے کے زمانے میں لوگ جی آپ سن سکتے ہیں سر مجھے یار چھوڑ دیں ان باتوں ان باتوں کو چھوڑ دیں اگناسٹک بھائی میں نے مختصر سی بات یہ پوچھئے کہ یہ کائنات آج سائنس کی وجہ سے موجود ہے آپ سائنس کی وجہ سے دنیا میں تشریف لائیں وہی میں بات بول رہا ہوں سر تو پھر اس کا مطلب ہے سائنس سے کوئی سپر چیز موجود ہے نا سائنس سے کوئی اوپر چیز موجود ہے نا اگر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کچھ تیس ایک سیکنڈ دیں گے تو میں میرا view explain کر سکتا ہوں کہ پورانے زمانے میں کیا تھا آپ نے کہا نہ بھی کہ evolution جب پتا نہیں تھا تب کیا ہوتا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب پورانے زمانے میں لوگوں کو معلوم نہیں تھا تو سورج کیسے کام کرتا یہ معلوم نہیں تھا تو سورج کو ایک بھگوان بنا لیا ابھی جو سائنس جہاں پر ہمیں جانکری نہیں ہوتی وہاں پر گوڑ ہم لگا دیتے اس پر گوڑ نے کیا ہوگا بینہ پروف کے بھی تو پورانے زمانے میں یہ ہوتا تھا اور آج بھی یہ ہوتا ہے کہ ابھی سائنس کہاں تک پہنچے بگ بینک تک پہنچے تو بگ بینک سے آگے پہنچ ہمیں معلوم نہیں ہاں تو یہی گوڑ نے کیا ہوگا یہ بگ بینک ہمارے گوڑ نے کر دیا مطلب ایسا مجھے لگتا ہے یہ گوڑ آف دے گیپ آرگیومنٹ آپ کا لگتا ہے کہ جہاں تک سائنس ہمیں پتا ہے وہاں تک تو آپ گوڑ کو نہیں بیچ میں ڈال رہے ہیں اور جہاں سائنس نہیں پتا سکتے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر گوڑ میرا بیٹھا ہوا ہے جو میرا بگ بینک میرے گوڑ نے کیا ہوا ہے اور جب سائنس اگر سمان لیجے اگر کچھ پچاس سال کے بعد بگ بینک کو ابھی کاؤز ہمیں مل جاتا ہے تو پھر آپ کیا کہیں گے پھر گوڑ کہا کہ جائے گا پھر آپ کا یہ سوال تھا جی جی اگناسٹک بھائی آپ نے بات کمپلیٹ کر لی اب میرے دھیان سے بات سنیں گے میں بات تو وہی کر رہا ہوں آپ ادھر آئی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ پہلی بات تو میں نے آپ کو بتایا کہ میرے بھائی سائنس کوئی پرسنالٹی نہیں ہے ایک نالج ہے اور وہ بھی انسانی نالج ہے انسانی فہم اور اکل کا نامی دراصل سائنس ہے سائنس کوئی پرسنالٹی نہیں پھر میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ جو اس دنیا میں موجود ہیں کیا سائنس کی وجہ سے موجود ہیں کیا یہ دنیا سائنس کی وجہ سے موجود ہے نہیں ایسا نہیں آپ کا جواب یہی ہوگا جو آپ نے ابھی تک نہیں دیا کہ نہیں آپ سائنس کی وجہ سے نہیں تو سائنس بھی موجود ہے اور ایک یہ سسٹم بھی موجود ہے جس کو سائنس سمجھ رہی ہے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے اس سسٹم کو نہیں سمجھ پائی ٹھیک ہے ایسا ہے یا نہیں ہے ہنڈرڈ پرسنٹ تو سائنس کو ابھی تک ہمیں ہیومنز کو نولیج نہیں ہے نہیں صرف یہ بات نہ کریں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کائنات سائنس کی وجہ سے موجود ہے سائنس تو سر ابھی آپ نے کہا نا کہ سائنس صرف نولیج ہے تو ہمیں تو نولیج ہم اکٹا کر رہے دیرے دیرے اب ہم بگ بینگ تک پہنچ چکے کہ بگ بینگ تک ہمیں پتا ہے مذہبی لوگوں کا کہنا ہے کہ بگ بینگ کے پہلے ہمارا خدا ہے یہ اس چیز کے طرف میں یہ نہیں پوچھ رہا میں یہ بات نہیں پوچھ رہا میں نے جو پوچھا ہے یہ کائنات سائنس کی وجہ سے موجود ہے اگر تو یہ کائنات سائنس نے بنائی ہوتی اور آپ بھی سائنس کی وجہ سے موجود ہوتے اور میں بھی ہوتا تو پھر میں اس کو بنیاد بنا سکتا تھا دوسری بات یہ کہ سائنس اب بات کر رہی ہے اپنا فیزیکل ورڈ کی بات کر رہی ہے اور وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے جس کا تعلق مادے کے ساتھ ہے ٹھیک ہے آپ کا جو شعور یا جو آپ میں عقل موجود ہے اس کے بارے میں سائنس ابھی بھی خاموش ہے آپ میری بات سمجھ نہیں رہے ہیں یا سمجھنا چاہاں نہیں رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سائنس نہ بھی ہوتی تو یہ کائنات تو پھر بھی ہوتی جب سائنس نے ترقی نہیں کی تھی یہ کائنات تب بھی موجود تھی تب بھی ایک لا اور ایک سسٹم موجود تھا اور لوگ سائنس کی وجہ سے دنیا میں نہیں آ رہے تھے زندگی کا صلصہ سائنس کی وجہ سے نہیں چل رہا تھا پہلے سے موجود تھا اور اب بھی ایسے ہی ہے کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سائنس کی وجہ سے موجود ہیں یا یہ کائنات سائنس نے بنای ہے یہ سائنس کی وجہ سے موجود ہے آپ یہ بات کر سکتے ہیں مطلب آپ کے س participer کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں تو قرآر کے بارے میں میرے پوچھو یہ ہے دنیا سائنس نے بنائی ہے کس نے بنائی ہے میں وہی پوچھ رہا ہوں اگر بنائی ہے دنیا کس نے بنائی ہے یہ سوال پر میں اگناسٹک ہوں یہ پوچھے ہی نہیں ہیں آپ نے کلیم کیا ہے آپ نے بنیاد سائنس کو بنایا میں کہہ رہا ہوں کہ سائنس نے اس کائنات کو بنایا کتنا مشکل کوسچن ہے جو آپ سمجھ نہیں تھے آپ نے کہا جی سائنس کی بنیاد پہ آپ سب کچھ تیہ کریں گے اب سائنس کی مجودہ حیثیت جو اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی میں وہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتا دیں بات میں نے صرف اتنی سے پوچھی ہے کہ یہ کائنات سائنس کی وجہ سے موجود پہلے یہ تو کلیر کر لینا اور آپ سائنس کی وجہ سے دنیا میں آئے ہیں یا کوئی اور سسٹم ابھی تو آپ نے کہا نا کہ سائنس کوئی انسا کوئی آدمی نہیں ہے یا کوئی اگناسٹک بھائی میرے ساتھ کچھ اور دوست بھی موجود ہیں آپ جواب یار نہیں دے رہے ہیں میں تب سے یہ پوچھ رہا ہوں آپ سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں کہ کائنات میں جو آپ کو سب سے بیٹر چیز جس پر آپ ترسٹ کرتے ہیں وہ ہے سائنس میں نے آپ کو ایک تو یہ بتایا کہ وہ کوئی پرسنالٹی نہیں ہے سائنس ایک نالج ہے وہ بھی انسانی اکل ہی ہے دراصل انسانی اکل ہے یہ تو ایک بات تھی پھر میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ اس کو جو سب سے سپریم مان رہے ہو تو اس کی وجہ کیا ہے کیا یہ وجہ ہے اصل میں آپ انسانی اکل کی سائنس کی بات یعنی کہ انسانی اکل کی بات کر رہے ہیں یہ کسی اور سہارے سے نہیں آتی ہے یہ انسانوں کے اندر سے ہی یہ چیزیں نکلتی ہیں جو ٹرست کیوں کرتا ہے یہ کہہ رہا ہوں نہیں یار پھر وہی بات آپ بات کو گھما رہے ہیں صرف وہ بات اس کا جواب نہیں دے رہے اور ٹائم زیادہ ہو رہا ہے میں نہیں چاہتا کہ ہمارے معزز دوست کچھ بیٹھے ہوئے یار میں ان کا ٹائم بیسٹ نہیں کرنا چاہتا جی تو کائنڈلی میربانی کریں اور مجھے صرف اتنی بات بتا دیں آج آپ کی جو موجودگی ہے وہ سائنس کی وجہ سے ہے کائنات سائنس کی وجہ سے موجود ہے یا سائنس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے جی سائنس کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لائٹر جو آپ نے کہا ہے وہ سچ ہے اور آپ کا سائنس کی وجہ سے موجود نہیں اور آپ نے ایک statement اور بولی ہے آپ نے کہا کہ انسان کے بارے میں بھی 100% جو ہے وہ سائنس نہیں جانتی ہے ایسے ہی ہے پورے یونیورس کے بارے میں بولو کہ سائنس کو ابھی 100% ساری چیز ہے سائنس کو مطلب ہم انسانوں کو انسان کے بارے میں سارا پوچھ جاتی ہے سائنس جی ہمیں 100% نہیں ہے انسان کے بارے میں جانتی ہے لیکن 100% ابھی نہیں پتا ہے اگنوستک بھائی انسان کے بارے میں 100% معلومات سائنس کے پاس ہیں جی ابھی تو 100% تو نہیں ہے ہن ہن 100% ابھی نہیں ہے ہمارے پاس صحیح کر رہا اب ایک میری بات سنیے گا گھور سے سنیے گا جس سائنس کے بلبوتے پہ آپ اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے چلے ہیں نہ تو آپ اس سائنس کی وجہ سے موجود ہیں نہ یہ کائنات اس سائنس کی وجہ سے موجود ہیں اور یہ یہ سائنس اس وقت بھی اتنی لاچار ہے اس کو آگے پڑھنا چاہیے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہم سائنس مخالف نہیں ہیں لیکن صرف آرگومنٹ کے لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کرنے جا رہا ہوں کہ یہ تو ابھی مخلوقات کو 100% نہیں سمجھ سکی اور یہ اوریجنیٹ کہا ہوتی انسانی دماغ میں انسانی فہم ہے اور یہ انسانی فہم ابھی اپنے بارے میں نئی مکمل آپ کہہ رہے ہیں 100% جان سکا تو اور پھر کائنات جو کہ مخلوق ہے یعنی کہ مخلوق کو نہیں جان سکی یہ سائنس تو خالق کا یہ ادراک 100% کیسے کر سکی میں ایک اور اگزیمپل آپ کو دیتا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ ایک گدہ 40 سال رہے 40 سال آپ کے ساتھ رہنا شروع کر دے اور آپ نے ایک سسٹم گھر میں لگایا ہوا جو آپ نے اس کے سامنے نہیں لگایا تھا فارگزیمپل آپ وارٹر ٹینک کے ایک سسٹم لگا دیتے ہیں جو آپ کی ٹینکی ہوتی ہے پانی والی اس کے ساتھ ایک آٹو سسٹم لگا دیتے ہیں اس آٹو سسٹم کو آپ چالو کر دیتے ہیں اب موٹر خود بخود چل رہی ہے اور خود بخود جب پانی کا وہ لیول آپ کو پتا ہے دو جگہ پہ سیٹ ہو جاتا ہے اپر لیول پہ لور لیول پہ جب لور لیول پہ پانی آتا ہے موٹر خود بخود چل پڑتی ہے اور جب اپر لیول پہ جاتا ہے تو خود بخود بند ہو جاتی ہے اب وہ گدہ اس سسٹم کو سمجھ سکتا ہے تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے تو گوڑڈ نہیں کیا تو گدے کو سمجھ لینا چاہیے کہ گوڑڈ نہیں کیا نہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں آپ غلط بات کر رہے ہیں میرے یہ نہیں کہا آپ اگنوستک بھائی گدے کو سمجھ مینے آئے گا اگنوستک بھائی آپ میں نے پہلے بھی ٹائم دیا ہے اب بھی دھوں گا اب آپ نے پھر میرے اوپر اتراز کیا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میں نے کہا میں یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے جو پوچھا ہے وہ بتائیں بھگوان کو سمجھ نہیں پائیں گے کہ گوڑ کو ہم ہمارے اتنے حیثیت نہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سمجھ نہیں پائیں گے میں نے یہ بات نہیں کیا یار آپ اگلی باتیں کرنے لگیں میں نے یہ بات نہیں کیا تمام اگنوستک ایتھیس یار ایسے بات کرتے ہیں دیکھو میں کتنے تحمل سے اب بھی آپ سے کہہ رہوں کہ میں نے میں آپ کو سمجھ نہیں پائیں میں زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں میں سمجھا دوں گا میں نے جو پوچھا مجھے صرف وہ بتا دیں مجھے صرف وہ بتا دیں میرے بھائی کہ اتنی باتیں آپ نے جہاں پر تسلیم کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پہلے تو میں نے آپ کو کلیرلی بتا دیا اور وہ آپ کے سامنے ثابت بھی ہو گیا کہ انسانی اکل سائنس کو انسانی اکل کہہ رہا ہوں انسانی اکل آپ نے خود کہا ہے کہ بھی اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھ سکا پھر دوسری بات آپ نے کہا اس کائنات کو بھی ہنڈر پرسنٹ نہیں سمجھ سکا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں اور جو ہم موجود ہیں ہم دراصل مخلوق ہیں ہم مخلوق کو نہیں سمجھ پائے ہنڈر پرسنٹ تو خالق کو کیسے ہنڈر پرسنٹ سمجھ سکیں مثال کے طور پر آپ سے میں پوچھتا ہوں اب اپنی سائنس سے بتائیے گا کہ آپ میں یہ جو اکل ہے اس کی حقیقی مہائیت کیا ہے سائنس سے پوچھ کے مجھے بتائیے گا ابھی بتائیے گا کیونکہ آپ زیادہ سائنس دار ہیں زیادہ سائنس جانتے ہیں میں تو ایک مذہبی طالب علم ہوں اگنوستک بھائی میں اتنی سائنس نہیں جانتا آپ زیادہ جانتے ہیں کیونکہ آپ ٹرسٹ بھی اس پہ کرتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں تو ذرا مجھے اپنی اکل کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کی حقیقی مہائیت کیا ہے نہیں مطلب اکل کے بارے میں کیا جب اگر آپ کو اکل کے بارے میں سننا سمجھنا ہے آپ کو کانشیسنس کے بارے میں اگر آپ بات کر رہے تو سائنس بتائیے گا میں آپ کی سائنس سے کچھ چیزیں سیکھنا چاہتا ہوں سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ یار میں بیسیکلی سائنس کا سٹوڈنٹ نہیں ہوں میں مذہب کا سٹوڈنٹ ہوں اور کچھ سوال میرے بھی ہیں تو ذرا بتائیے گا کہ میں بھی سائنس کا سٹوڈنٹ نہیں ہوں میں ایک عام آدمی ہوں تو اگر آپ کو سائنس کا ڈیپ نولیج چاہیے تو آپ پی ایس ڈی کیجئے نولیج لیجئے آپ کو مجھے پتا نہیں ہے اس لئے گوڑنے کیا یہ اور مطلب میں بائنے کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اگر مجھے پتا نہیں ہے تو میں اس کو بارے میں کیا مان لوں کہ جن نے کیا ہوگا یا کسی پریلے کیا کیونکہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے جب میں اشارہ کروں گا انشاءاللہ آپ سے بات ہو جائے گی ابھی تو میں نے وہ بات کہی نہیں آپ ایسا کریں جس نے پی اچ ڈی کی ہوئی ہے آپ اس سے رابطہ کریں اور مجھے پوچھ کے بتائیے گا اس عقل کی جو انسانی عقل ہے یا یہ جو آپ کو چھوٹے جانروں کے اندر آتا کی چیونٹی کے اندر پر جو عقل اور شعور نظر آتا جس کے ساتھ وہ اپنے زندگی تیہ کر دی ہے اس عقل کا ماخذ کیا ہے وہ کہاں سے آئی ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے اس کی حقیقی مہید کیا ہے یہ کسی پی اچ ڈی والے سے پوچھ کے آئیے گا اور اگر وہ بھی آپ کو اگر سپوز پی اچ ڈی والا کوئی جاب جی سر اگر مجھے کوئی جواب دے پائیں گے جب میں جواب نہ دے پائیا میرے بھائی اگناسٹک پھر آپ مجھے کہا دیجئے گا کہ آپ دی نہیں دے پائیں اگر آپ کو بس معلوم رہے گا یار اگناسٹک بھائی مجھے معلوم بھی رہے گا آپ جائیں اور جا کے کسی پی اچ ڈی جس نے کی ہوئی جس برانچ میں جس نے کی ہوئی جو آپ کو سوٹ کرے جو آپ کو لگے فزکس میں اس سے جا کے اس کی کوئی دلیل لے کے آئیں پھر انشاءاللہ آپ سے آگے بات کریں سر جی دیکھو اگر سائنس کا کچھ چینل رہے گا تو سائنس کا اس کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہوں ابھی کہ ہم مذہب ریلیجیس چینل پہ ہیں تو ریلیجیس کے بارے میں میں جاننا چاہتا ہوں میں اسلام کو جاننا چاہتا ہوں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ آپ کا جو ہے بھگوان کا کیا ہے اس کا فارم کیسا ہے چلے میں آپ کو ایک بات میں آپ سے مزید آگے بات کرتا ہوں حالانکہ بات جہاں تک ہو چکی کافی ہو چکی ہے اور وہ سب دوست دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے سائنس کی بھی دھجیاں خود ہی ادھیڑ دی ہیں تو یار کمز کم اچھے سپورٹر تو بنے اس سائنس کے اگر آپ نے بن نہیں ہے تو وہ تو آپ سب دوستوں نے دیکھ لیا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ورلڈ ویو کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم اپنی اکل کے بارے میں بھی اس حد تک لاچار ہیں کہ آج تک ہم اس کی ماہیت کو نہیں سمجھے کہ صرف ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر اکل ہے اور اس کائنات کا اور خصوصا ہمارے جتنے جاندار موجود ہیں سب کی زندگیاں اسی پر ڈپینڈ کرتی ہیں زندگی جتنے بھی جاندار گزار رہے ہیں وہ اسی شعور اور اکل کی بنیاد پر گزار رہے ہیں اگر ان میں سے یہ نکال دیا جائے تو کوئی مخلوق بھی جتنی مخلوقات موجود ہیں وہ کوئی بھی اپنی زندگی ڈھنگ سے نہ گزار سکے ٹھیک ہے آپ نے اندر سے سوچ لیں اس کی دلیل لے لیں کہ اگر آپ کے اندر سے اکل نکال دی جائے تو آپ کے پاس کیا بچے گا آپ نے پاگل ادرات دیکھے ہوئے کہ وہ کیا کرتے ہیں ان کو کوئی سنس یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ انہوں نے زندگی کیسے گزار نہیں حتی کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا وہ کہاں پڑے ہیں یا کیا کھا رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں اس طرح کی کئی مثالیں کیونکہ ان میں اکل نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات اور جب ہم اس حد تک لاچار ہیں کہ اپنی اس اکل کو دوسروں کی اکل کو تو چھوڑو جانداروں کی دوسرے جانداروں کی اکل کو بھی چھوڑو ہم اس اکنی اکل کے بارے میں ہماری سائنس سائنس دراصل انسانی اکل ہی ہے اس نے بہت کچھ تو دسکور کر لیا لیکن ہنڈر پرسینٹ تو یہ اپنے بارے میں بھی نہیں جانتی ہے انسان اپنے بارے میں بھی انسان کی جو سائنس ہے یہ یہاں تک ہنڈر پرسینٹ انفارمیشنز ہمیں نہیں دیتی ہے اور اکل کے بارے میں بھی ہمارے پر اتنے شواہد موجود ہیں کہ بس وہ ہے جب وہ ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کائنات کے پیچھے جیسے کہ آپ نے بگ بینک کی بات کی آپ جانتے ہیں کہ سائنس کا اقلعہ ہے اگر افیکٹ ہو تو اس کا کوئی نا کوئی کاز ضرور ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا تو آپ مجھے بتائیں کہ بگ بینک جو ہے یہ آپ کو کاز لگتا ہے یا افیکٹ لگتا ہے یہ کیا ہے بگ بینک کے پہلے تو مطلب بہت ساری تھیوریز ہے برین تھیوریز ایک ہے آپ کی گوڑ والے تھیوری ایک ہے میں نے جو پوچھا ہے نا چلو کیونکہ دوستہ باب کافی میں نے انہیں ویٹ کروالی ہے میں بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ بگ بینک کا کوئی کاز تھا یا ویڈاوٹ کاز ہوگی بگ بینک میں پہلے آپ کو بل رہا ہوں کہ بگ بینک کا جو پہلے کا بھی سائنس نے پروف نہیں کیا یہ نا نا بولو کاز ہے یا نہیں ہے سمپل اتنی سی بات کرو نا ہے اس کا کاز یا نہیں ہے سر جو چیز جو چیز کا ہمیں معلوم نہیں ہے اس کا سپیکیولیشن کرنا جو بلت ہی ہو گیا میں مادر چاہتا ہوں چلو مادر چاہتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ موسیقی 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 یار یہ بیوٹ کریں کچھ دوست ہمارے ساتھ ہیں مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف لائیں اسلام علیکم مفتی صاحب خیریت سے ہیں آپ علی بھائی اللہ علیہ وسلم باقی سبھی لوگ میں آپ کا اتفاق سے ویسے ہی آپ کی ویڈیو لائف چل رہی ہی تو میں نے کہا آپ کو میں لائف جا کر مبارک بات دے دوں کہ آپ حضرات بہت زبدست کام کر رہے ہیں اس طرح کے کام کی ماشاءاللہ بہت ضرورت ہے میں اکثر لوگوں کو انکریش کرتا رہتا ہوں کہ ہماری طرف سے یعنی مسلمانوں کی طرف سے اہل حق کی طرف سے ان مرتدین کو جواب دینے والے چینلوں کی کمی ہیں اور لوجیکلی جواب دینے والے چینلوں کی کمی ہیں ماشاءاللہ آپ کی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں اس کے لیے مبارک بات قبول فرمائیں صرف مبارک بات دینے کیلئے آئیت ہے لائف پر بہت شکریہ بفتی صاحب آپ تشریف لیں ہمارا جو ہے نا وہ پہاڑوں جیسا ہو گیا الحمدللہ بڑی کشی ہے مجھے بفتی صاحب کہ آپ خود تشریف لیا آپ نے زہمت کی آپ مطلب اگر حکم کرتے تو ہم ضرور حاضر ہوتے آپ کی خدمت میں اور انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے میں میں نے کئی مرتبعہ سوچا کہ آپ سے کس طرح رابطہ کر کے اپنی سٹریم پر لوں تو آج اتفاق سے آپ کا لائیو چلنا تھا تو میں نے کہا چلیں آپ کو گزرتے ہوئے مبارک بات بھی دے دیں انشاءاللہ دعوت کی دیں بہت شکریہ بہت شکریہ مفتی صاحب بہت شکریہ انشاءاللہ مفتی صاحب ہم بھی کانٹیکٹ کریں میں اپنے افیشل چینل سے انشاءاللہ آپ سے کانٹیکٹ کرتا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سے مزید کچھ سیکھنے ہم تو چاہتے تھے مفتی صاحب آپ کو اپنے چینل پر دعوت دینا پھر ہم کہتے تھے کہ ہمارا چینل چھوٹا سا ہے کوششوں کی میں بہت قدر کرتا ہوں اور جو بھی چھوٹا چینل ہے اس کو بڑا ہونا چاہیے اس طرح کے جو چینل میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے چینل کے ذریعے چاہیے جتنے بھی لوگ مجھ سے وابستہ ہوں ان کو پرموٹ کروں تاکہ لوگ زیادہ زیادہ آپ حضرات سے جڑیں یہ کام بہت مقدس کام ہے آپ لوگوں کے ایمان بلکل مفتی صاحب ہم تو اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں مفتی صاحب بدنا سی کوشش ہے ہم اسلام کے ادنا سی سٹوڈنٹ ہیں طالب علم ہونے کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں اور کافی عرصے سے کر رہے ہیں الحمدللہ اور حرس سلطان یا اس جیسے بدبختوں سے ہماری بات ہو چونکہ یہ کاش آپ نے سنی ہوتی بڑی اچھی بات ہو یہ ہماری بیونس سے اچھا اچھا میں نہیں سن سکا انشاءاللہ آپ مجھے اس کا لنک ضرور پھیجئے گا کبھی آپ رابطہ کریں مجھ سے واتس ایپ پر تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ پھر رابطے میں آ جائیں گے انشاءاللہ جی جی انشاءاللہ مفتی صاحب میں جلد سے جلد بھی یہ سٹریم قتم ہوتی تو آپ سے رابطہ کرتا ہوں چلیں ٹھیک ہے شکریہ جزاکماللہ بہت شکریہ بہت شکریہ جی بھائی جو بورن اگنوستک سے فائنل لیں ابو شاکر صاحب جو ہمارے ساتھ کافی دیں ہمارے کافی دوست بیٹھے ہوئے یار بورن اگنوستک بھائی میں ماذا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ بارہ بات ہوگی مجھے میرا فائنل تھوٹ دے دیتا ہوں کہ فائنل تھوٹ تو میرا اتنا ہی ہے کہ ہمیں جب تک پورا نوالیج نہیں مل جاتا جس طرح آپ نے بولا کہ ہمیں ہنٹریٹ پرچن نہیں ملوم ہیں تب تک کس سے کہانیاں جادو جن بھوت پریوپے ہمیں ایک ان نہیں کرنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے ہمارا نوالیج ترقی میں باد آتی ترقی جو ہے جلدی نہیں ہو پاتی ہمارے سماج کی اگر ہم انڈیا میں دیکھیں گے سپر سٹیشن اگر دیکھیں گے تو بہت مطلب ہائی پہ انڈیا پاکستان میں جن بوت اور باب آف پیر وغیرہ یہ سب بہت کام چلتا منت مانگنا یہ وغیرہ تو مطلب یہ religion کے ساتھ بہت